میں نے اس گاڑی میں جب بھی پیٹرول ڈالوایا یہ بات سمجھ لیجیگا یا میں نے پی اے سو پم جو لیاکت باہ کے سامنے ہیں وہاں سے میں ہائی اکٹن ڈالواتا رہا وہاں سے ٹینکی فل کرواتا تھا اور یا پھر میں پنسڈکی پہ جا کے ہائی اکٹن ڈالواتا تھا اور ٹینکی فل کرواتا تھا اور اس کے باوجود لاسٹ میں نے پرسوں میں نے گاڑی میں ٹینکی فل کروائی رات کو تقریباً کوئی ساڑھے بارہ ایک بجے کریب ٹینکی فل کروائی ہے پنسڈکی پیٹرول بم سے شل کے بم سے تو ون پوائنٹ سیون فور لیٹر پیٹرول ڈالا ہے میرا اور گاڑی چلی تھی تیرہ اشاریہ کچھ کلومیٹر تو یعنی کہ میری پیٹرول ایوریج نہ ہونے کے برابر آئی میں نے پوری ٹینکی فل کروائی ہے اور میں چلاؤں وہاں سے مین روڈ پہ مین روڈ بے روڈ سی ایم ایج سے وہ ایم ایج سے گھومتا ہوا سڑکی سے نکلا اور ایم ایج سے گھومتا ہوا آگے چور چوک سے گھوم کے واپس میں پنسڈکی آیا ہوں تو تیرہ اشاریہ کچھ کلومیٹر چلی گاڑی میری اور میں نے پھر پیٹرول ڈالوایا تو میرا پھر پیٹرول ڈال گیا 1.74 لیٹر 1.68 کلومیٹر لیٹر ڈالا تھوڑا سون سے گر گیا تھا دوستہ یہ نیسان میں ہم نے پیٹرول ڈالوایا ہے اور ڈالا ہے پیٹرول آپ کو دکھاتے ہیں کہ چلی کچھ گاڑی کتنی چلی ہے 17.6 اور پیٹرول ڈالا ہے ہمارا سمجھیں کہ 1.21 1.21 گاڑی کی ماشاء اللہ چودہ کی ایوریج چودہ سے اوپر ہی ہے چودہ ہم کاؤنٹ کریں گے گاڑی کون سی ہے یہ یہ نیسان اے ڈی نیسان اے ڈی ہے 2007 مارل 2007 ہے یہ ہمارے پاس آئے تھے کہ اس کی گاڑی کی فیو لیوریج نہیں ہے اس گاڑی پہ ہم نے کوئی کام نہیں کیا سوائے اس میں ایک فارتہ اس کے ٹیروں کا ایک ویل جام تھا ایک ویل جام ہے جس کی وجہ سے یہ گاڑی فیو لیوریج جان کر رہی تھی اب اس کی ڈیٹیل ویڈیو دکان پہ جا کے منائیں گے اسلام علیکم فرینڈ میں ہوں ٹی اے مارٹوس سے محمد تائر یہ بھائی کہاں سے آئے تھے اور ان کا کیا مسئلہ تھا اور گاڑی کون سی ہے بھائی سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم بھائی جان مرحبت اللہ جی میرا نام کامران ہے فرحت علی جولرز راول پنڈی سے آئے ہوں گاڑی میری جو ہے نیسان اے ڈی ہے 2007 مارل گاڑی کا میرا مسئلہ یہ تھا کہ گاڑی پیٹرول ایوریج مجھے بلکل نہیں دے رہی تھی گاڑی چھے کلومیٹر پانچ کلومیٹر میں نے اس کا کافی جگہ سے کام کرایا پنڈی میں کوئی جگہ ایسی ہے نہیں ہے جو میں نے چھوڑی ہو میں کبھی جا رہا تھا ایک بندے کے پاس تو وہ کہتے تھے جی اس کے انجن اس کا جو ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہے کبھی دوسرے کے پاس جاتا تھا وہ کہتے تھے جی اس کا میپ سنسر کا مسئلہ ہے تیسرے کے پاس جاتا تھا سپارک پلگ ہیں وہ ان کا مسئلہ ہے میں نے کسی بندے کو نہیں چھوڑا ہر بندے کو میں نے پیسے بھی دی ہے ہر بندے کے پاس میں جا کے جتنے پیسے مانگتا تھا میں دیتا تھا میں کہتا تھا مجھے پیٹرول ایوریج چاہیے اور پیٹرول ایوریج اس کی چھے کلومیٹر پانچ کلومیٹر سات کلومیٹر سے اوپر نہیں دی کبھی اس کا نوکنگ سنسر کا مسئلہ آ رہا تھا کبھی اس کا میپ سنسر کا میں نے ان سے ٹائم لیا انہوں نے مجھے پہلے دور منکار کر دیا تھا لیکن جب میں نے ان سے ریکویسٹ کیا تو انہوں نے مجھے کہا چلیں آپ آئیں آج میں ان کے پاس آیا ہوں انہوں نے گاڑی کھولی ہے ان کے ریویوز میں بھی یہی تھا کہ یہ کام ہو تو بتاتے ہیں نہ ہو تو یہ بلا وجہ کے پیسے نہیں لگواتے آج ان کو میں نے دکھایا میں نے ان کو کہا جو کچھ ہے بس مجھے آپ نے پیٹرول ایوریج کر دیں اور میں اپنی جب میں پیسے بھی رکھ کے لیا تھا کہ مجھے جتنا بھی کام کروانا پڑے گا کروال ہوں گا لیکن انہوں نے جب کھولا ہے سب کچھ تو کہتے ہیں آپ کی گاڑی تو بالکل ہوکے ہے بس کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کی گاڑی بالکل ٹھیک ہے صرف ایک ٹائر کے اندر میں نے ان کو بتایا تھا انہوں نے چلتے ہوئے پوچھا کہ گاڑی ایسی چل رہی ہے میں نے بتایا کہ ہارڈ چل رہی ہے انہوں نے اگلے ٹائر کھلوائے تو ایک ٹائر اس کا جام نکلا وہ ٹائر اس کا جام کس طرح تھا وہ ہلکا کھڑے میں لگی دی جس کے ویسے اس کا تواہ ہلکا ٹیڑا تھا انہوں نے اسے وہ ٹول لگوایا اور انہوں نے دیکھا کہ آگے جو ایک بھائی نے ہمارے ایئر فیلٹر چینج کیا تو وہ ایئر فیلٹر جو ہے لوکل لگایا تھا وہ ہارڈ والا لگایا تھا انہوں نے دو کام کی ہیں اور گاڑی کی ابھی ایوریج میں نے چیک کی ہے انہوں نے ایوریج کی ویڈیو بھی بنائی ہے وہ اس کے ساتھ لگا دیں گے ٹینک ٹو ٹینک ہم نے ایک ہی اچھا میں نوزلز کا بھی بڑا فرق ہے میں نے اس گاڑی میں جب بھی پیٹرول ڈالوائے یہ بات سمجھ لیجئے گا کہ میں نے پی اے سوپ جو لیاکت باغ کے سامنے ہیں وہاں سے میں ہائی اکٹن ڈالواتا رہا وہاں سے ٹینکی فل کرواتا تھا اور یہاں پھر میں پنسڈکی پہ جا کے ہائی اکٹن ڈالواتا تھا اور ٹینکی فل کرواتا تھا اور اس کے باوجود پرسوں میں نے گاڑی میں ٹینکی فل کروائی رات کو تقریبا کوئی ساڑھے بارہ ایک بجے قریب ٹینکی فل کروائی ہے پنسڈکی پیٹرول بم سے شل کے بم سے تو ون پائنٹ سیون فور لیٹر پیٹرول ڈالا ہے میرا اور گاڑی چلی تھی تیرہ اشاریہ کچھ کلومیٹر تو یعنی کہ میری پیٹرول ایوریج نہ ہونے کے برابر آئی میں نے پوری ٹینکی فل کروائی ہے اور میں چلا ہوں وہاں سے مین روڈ بے مین روڈ بے روڈ سی ایم ایج سے وہ ایم ایج سے گھومتا ہوا سڑکی سے نکلا اور ایم ایج سے گھومتا ہوا آگے چور چاک سے گھوم کے واپس میں پنسڈکی آیا ہوں تو تیرہ اشاریہ کچھ کلومیٹر چلی گاڑی میری اور میں نے پھر پیٹرول ڈلوائیا تو میرا پھر پیٹرول لگیا 1.74 لیٹر 1.68 کلومیٹر لیٹر ڈالا تھوڑا سا ان سے گر گیا تھا تو اس کے حساب سے ایوریج بہت زیادہ تھی ایوریج میری پھر آئی سات کلومیٹر ساڑھے چھے کلومیٹر میں بڑا پریشان ہوا تھا آج میں بھائی کے پاس آیا ہوں انہوں نے مجھے گلبرگ کے باہر جو ہے پیٹرول پمپ ہے اٹک آئل اٹک والوں کا وہاں سے ڈلوائی ہے نوزل سے پیٹرول ڈلوائیا انہوں نے کام کر کے وہاں پہ گئے ٹینکی فل کی ہے میں نے اور میں گاڑی پھر ایک پورا کا پورا راؤنڈ لیا ہے اور پندرہ سترہ کلومیٹر چلی ہم نے سترہ اشاریہ چھے کلومیٹر اور پھر آکے ٹینکی میں پیٹرول اسی نوزل سے فل کروایا ہے تو ہمارا ٹوٹل ون پائنٹ ٹو لیٹر پیٹرول ڈالا ہے اور میری ایوریج آئی ہے چودہ کلومیٹر سے اوپر تو یہ آل کریڈٹ گوز ٹو تاہیر بھائی ان کی آنیسٹی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں شفا رکھی ہے جس طرح کہتے ہیں نا ڈاکٹر ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں شفا ہوتی ہے تو ان کے ہاتھ میں شفا ہے یہ مجھے کہہ رہے تھے گاڑی میں کوئی کام نہیں میں نے کہا آپ اپنا ہاتھ لگا دیں آپ کی جو ایمانداری ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے گاڑی کا کام کروا دیں تو بہت شکریہ آپ نے کوئی ایسی چیز چینج کی آپ نے کوئی آپ کو کام کسی قسم کا کوئی چینج نہیں کی انہوں نے کسی قسم بلکہ بہرے پاس پڑے ہوئے تھے تو انہوں نے ایک بھائی نے مجھے بتایا کہ میں نے بلکل نئے پلگ ڈلوائے تھے شاہد والوں سے لے کر تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ چائنا کے پلگ اتنے کے ہیں یہ اریجنل پلگ ہیں یہ سات ہزار روپے ہیں میں نے وہ اریجنل والے ڈالے تو جب میں دوسرے بھائی کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے کہا جی کہ یہ پلگ آپ نے جو ڈالے ہیں ہم آپ کو اریجنل پلگ دیں گے اب وہ اریجنل پلگ میں نے لگا لیا پھر ایوریج نہیں تھی ابھی ان کے پاس آیا تو انہوں نے مجھے کہا جی کہ جو آپ نے پہلے پلگ لگایا تھے وہ بھی اریجنل ہیں دوسرے والے لگایا یہ بھی اریجنل ہیں کسی نے آپ کو بلا وجہ کے پیسے ٹھگیا تو یہ اس طرح کے معاملات ہیں اللہ کا کرم ہے انہوں نے یہاں پہ حالکہ ان کے پاس اپنے پلگ بڑے ہیں لیکن انہوں نے کہا آپ کے پلگ بہترین آپ کے پہلے والے پلگ بھی سہی ہیں دوسرے والے پیسے جو مرضی لگا لے میں نے پہلے والے پلگ واپس لگوائے اور ابھی ایوریج اللہ اللہ انہوں نے پلگ پہ میری بہترین آگئے بہترین میں کہتا ہوں تاہر بھائی ویل ڈن دیکھیں آپ آپ لوگوں کی کامیابیاں ہماری جانتا ہے آپ لوگ خوش ہیں تو ہم کامیاب نہیں بہترین ہے بہترین ہے تاہر بھائی یہ ان کو جو ہے یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ یہ واقعی ہی آنیسٹ ہیں میری طرف سے ہنڈر پرسن ریویوز ہیں کسی کو گوئی گاڑی کا مسئلہ ہے ان سے ٹائم لیجئے اور ان کے پاس ایک مرتبہ آکے ان سے ضرور چیک کروائیے یہ اگر میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ اللہ تعالی ہی ڈاکٹرز ہوتے ہیں ہم چینج کرتے رہتے ہیں تو اللہ تعالی ہی ان کے ہاتھوں میں شفا رکھتے ہیں تو اسی طرح اللہ تعالی نے ان کے ہاتھ میں شفا رکھی ہے کہ گاڑی کو صرف ہاتھ لگایا ہے گاڑی کو صرف ہلکا پل کا کام کیا ہے اور گاڑی نے پیٹرول ایوریج جتنی بہترین دے دی میں تو خود حیران ہو رہا ہوں بلکہ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ کیا کہتے ہیں میں نے کہا یا مجھے تو یقینی نیارا جان چھ سات کلومیٹر دے رہی ایک دمی چودہ کلومیٹر دے تو مندے کو ایوریج کے بلکل میں اس بارے پر ان کو ہنڈر پرسنٹ کریٹر دیتا ہوں اور بہت بہت شکریہ ان کا انہوں نے میرے ٹائم دیا اور میرے گاڑی کی ایوریج جب بلکل دیکھیں گاڑی اس وقت میری بہترین چل لی ہے ماشاءاللہ بہت شکریہ ہاں تو دوستو میں پھر کہوں گا کہ اس میں ہم نے کوئی الگ سے راکٹ سائنس نہیں کی صرف بس توجہ اور بریکی سے کام کیا ہے ٹھیک ہے گاڑی وائن کی وائن بہتر یہ کہ گاڑی کو ذرا بریکی سے نظر مار لیا کریں کہ کسٹومر کے لیے بہتری ہو جائے ٹھیک ہے پیسے آپ لیں لیکن جس کام کے پیسے لیں وہ کام کر کے دیں تو جب یہ گاڑی آئی تھی اس کے جب ویل چیک کیے گئے پوری طرح سنے پہلے کسٹومر کہنا کیا چاہتا ہے سنی ہے اس کے بعد ایک ویل جام تھا اس کا توا تیڑا تھا اس کو ٹول لگوایا اور ماشاءاللہ گاڑی لائٹ بھی ہو گئی ہے اور گاڑی نے جو فیڈ بیک دیا وہ آپ نے گاڑی والے سے سنا تو دوستو کام اپنا ایمانداری سے کریں اللہ تعالیٰ آسانی دینے والا ہے تو انشاءاللہ دوستو نیکس ویڈیوز ملتے ہیں